بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول اہل کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہیں عبد الماجد ان کا سوال ہے لیزہ نام رکھنا کیسا ہے؟ لیزہ نام یہ عربی، اردو، فارسی کسی بھی ڈکشنری کے اندر یہ لیزہ نام نہیں مل سکا ہے جو بھی اردو، عربی، فارسی کی لغات کی کتابیں ہیں ڈکشنری کی کتابیں ہیں اور جو ڈکشنری ہیں ان میں یہ نام نہیں مل سکا البتہ انگریزی کتاب کے اندر جو رشین زبان کے اندر اسی طریقے سے انگریزی زبان کی جو لغات کی کتاب ہے ڈکشنری کی کتاب ہے اس کے اندر لیزہ نام یہ گھر لکھے لئے استعمال ہوا ہے اور لیزہ نام کے معنی اس انگریزی اور رشین ڈکشنری کے اندر لکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ خدا کا وعدہ اس اعتبار سے اس معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ انگریزی لغات کے اندر اس کے معنی مل سکے ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم عربی اردو کے اعتبار سے اپنے بچوں کے نام رکھیں جو نام عربی اردو لکشنری کے اندر موجود ہو یا اسی طریقے سے صحابیات کے ناموں پر اپنی بچیوں کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ بائیت برکت ہے فقط واللہ آلم